عربی عبارتوں کی ترکیب کی مشک کا یہ سلسلہ ہے اس ویڈیو میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نحوی ترکیب مکمل طور پر سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت مبارکہ کی ترکیب یہ ہے کہ با حرف جر اسم مجرور اور مجرور ہونے سے پہلے یہ ہے مضاف اور اس کے بعد لفظ اللہ اس کا مضاف علی ہے اور مضاف علی ہونے سے پہلے لفظ اللہ مصوف ہے لفظ الرحمن لفظ اللہ کی صفت اول اور لفظ الرحیم لفظ اللہ کی صفت ثانی ہے لفظ اللہ اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر مرکب توصیفی ہو کر اسم کا مضاف علی اسم مضاف اپنے مضاف علی کے ساتھ مل کر مجرور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا فعل محضوف کے فعل محضوف محضوف ہم اشرعو بھی نکال سکتے ہیں اقرعو بھی نکال سکتے ہیں ابدعو بھی نکال سکتے ہیں اور ماضی کے علاوہ امر کا سیغہ اشرع ابدع اقرع بھی نکال سکتے ہیں اور کوئی اور جملہ بنا کر اس کے اندر خبر اسم فائل یا اسم مفہول بھی بنا سکتے ہیں اب ابدعو یا اشرعو فعل محضوف کے متعلق ہوا اور ابدعو یا اشرعو یا اقرعو فعل اپنے فائل جو کہ واحد متقلم کی ضمیر ہے اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا اور اگر فعل محضوف امر بنائیں گے تو پھر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا بہر صورت یہ ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے با کے ذریعے سے استعانت یعنی با استعانت کیلئے ہے مدد طلب کرنے کیلئے ہے تبرک کیلئے ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کہ رحمان اور رحیم ہیں ہم اپنے ہر کام میں اس کا تبرک حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں چنانچہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے یا آپ شروع کریں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے یعنی بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے اس پر تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو میں گفتگو کی جا چکی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا عربی زبان نماز اور قرآن کریم کو اچھی طرح اور تسلچل کے ساتھ سیکھتے رینے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں فی امان اللہ